یہ مسئلہ کیا تھا صاحب ہمیں جو دیت کے اوپر لوگ اتراز کر رہے ہیں تو کیا یہ دیت کے قانون کا مسئلہ ہے دیکھیں آسف بھائی دیت اس سارے کیس میں ایک بہت ہی یوں کہیں کہ معمولی قسم کا جزہ تھا دیت اس کیس کا حصہ ہے یقیناً ہے لیکن وہ there was not the whole story اور اس میں اور بھی بہت کچھ تھا اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت شروع میں کرنا چاہوں گا کہ دیت کا جو یہ کانسپٹ ہے یہ اس law میں جب ہم نے انٹرڈیوز کیا تو اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا اور اس کے انٹرڈیوز کرنے میں ہمیں لگے ہیں کوئی لگ بھگ انیس سال 1979 میں اسلامی نظیراتی کانسل نے اس کا پہلا ڈرافٹ تیار کیا تھا خصاص حدیت آرڈیننس کا جنرل زیاو الحق نے اس کو پرو مل گیٹ نہیں کیا معاملہ صدقانے میں رہا اس پہ کافی طویل قانونی جنگ ہوئی بلاخر انیس سو نوے میں سپریم کورٹ شریعت پر ایڈ بنچ کے فیصلے کے بعد ایک آرڈیننس کی صورت میں حکومت اس قانون کو لانے پر مجبور ہوئی اس کے بعد اگلے سات سال تک یہ آرڈیننس پر چلتا رہا ہر چوتھے مہینے آرڈیننس آتا رہا انیس سو ستانوے میں اس نے ایکٹ کی صورت اختیار کر لی اور اب مستقل قانون کا حصہ یہ بن گیا تو گویا اس میں لگے ہیں کوئی اٹھارہ سال جب یہ دیت کا کانسپٹ اس میں انٹریڈیوز کیا گیا تو اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ہم کرمنل لاؤ کے اندر ہی وکٹمز کو کمپنسیٹ کرنے کی ایک پروویجن ڈال رہے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم سزا کو ریپلیس کر رہے ہیں کمپنسیشن کے ساتھ جو سزا کا سسٹم ہے وہ اپنی جگہ رہے لیکن سوال بعض اوقات یہ پیدا ہوتا ہے اور اسلامی قانون نے اس کا بڑا شافی جواب دیا ہے کہ آپ اگر مجرم کو سزا دے بھی دیں تو جو وکٹمز ہیں ان کا کیا ہوگا اور اب وکٹمالوجی کے نام سے تو یوں کہیں کہ کرمنالوجی کا اور کرمنل لاؤ کا اور جروسپورنس کا پورا ایک شعبہ ہے کہ کرائم سے متاثرہ لوگوں کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے شریعت نے یہ کہا کہ اس کو سزا اپنی جگہ لیکن یہ جو مقتول کے وہ رساہ ہیں تو ان کو کمپنسیٹ بھی کریں اس کے لئے شریعت نے دیعت کا تصور دیا دیعت قصاص کے ساتھ تو لاغو نہیں ہوتی قصاص کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن جو سزا کا تصور ہے وہ قصاص تک محدود نہیں ہے یعنی اس کے ساتھ الگ سے سزا موجود ہے ہمارے پاکستان پینل کورڈ میں بھی موجود ہے اس کی طرف بھی ہم آئیں گے لیکن اس وقت جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ دیعت کا مقصد یہ تھا کہ ہم وکٹمز کو کمپنسیٹ کریں انٹرنیشنل کرمینل لاؤ میں بھی یہ بات اب ڈسکس ہوتی ہے انٹرنیشنل کرمینل کورڈ کے فیصلوں میں بھی کہ وکٹمز کو کیسے کمپنسیٹ کریں انگریزوں کا جو قانون یہاں ہمارے ہاں رائج ہے جس پر آپ نے ماشاءاللہ جکھا بھی اور اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں بڑی شدت سے تو اس میں انہوں نے کرمینل لاؤ اور سیول لاؤ کو ایک دوسرے سے اس طرح الگ کیا ہے کہ سیول لاؤ پرائیویٹ میٹر ہوا دو انڈیویجولز کا کرمینل لاؤ سٹیٹ اور انڈیویجول کا ہوا تو اس میں سزا دی جاتی ہے اور سیول لاؤ میں کمپنسیشن دی جاتی ہے شریعت نے دونوں کو اس طرح ملایا ہے کہ سزا بھی ہو اور وکٹمز کو کچھ کمپنسیشن بھی ہو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا سسٹم نے اس کو اس طرح منیپولیٹ کیا کہ اس دیت کو ہی سب کچھ سمجھا گیا اور یہ مان لیا گیا کہ جب آپ نے دیت پے کر دی تو گویا اب بات ختم ہو گئی حالانکہ اسلامی قانون کی روح سے قتل کے ایک جرم میں یوں کہیں کہ چار الگ رائٹس متاثر ہوتے ہیں اور ہر رائٹ کے لئے الگ ایک سسٹم ہے ایک رائٹس میں متاثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی فقہا یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی نصح قتل اللہ نے حرام کیا ہے اس پر آخرت کی سزا اللہ کے سامنے جواب دہی پھر دوسری بات وہ جو مقتول ہے وہ ظاہر ہے اصل ظلم توس پر ہوا ہے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنا استغاثہ پیش کرے گا اس بندے نے مجھے قتل کیا ہے پھر وہاں جو بھی ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال عبادات کے متعلق تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا اچھا پھر تیسری چیز جو ہے وہ مقتول کے وہ رساہ کا حق ہے اور پھر چوتھی چیز معاشرے کا حق ہے کیونکہ جو جرم ہے قرآن نے کہا ہے نا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا تو اب اگر مثال کے طور پر قرآن و حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس بندے نے کسی کو قتل کیا تو قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا اب اگر کسی نے اپنے رشتدار کو قتل کیا وہ اس کا وارث بن سکتا تھا اب نہیں بن سکتا باقی وہ رساہ معاف کر دیں قساس دیت بھی چھوڑ دیں لیکن وراست کا حق تو وہ نہیں ختم وراست میں اس کو اب حق نہیں ملے گا کیونکہ اللہ نے روکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول کے جو وہ رساہ ہیں وہ صرف اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں اللہ کا حق اس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے مقتول کا حق قیامت کے دن وہ الگ سے معاملہ ہوگا معاشرے کا جو حق ہے اس کے لئے قرآن نے یہ کہا ہے جو مظلوم قتل کیا گیا اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے وہ قتل میں تجاوز نہ کرے حدیث میں اس کی مزید تفصیل آئی ہے کہ اب ریاست نے کرنا یہ ہے کہ مقتول کے جو وہ رساہ ہیں جو اولیاء ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ظاہر پورے معاشرے کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اس لئے شریعت نے بہت بیلنس نظام دیا تھا کہ ایک جانب مقتول کے وہ رساہ کو بھی کمپنسیشن ملے دوسری جانب معاشرے کے حق کو محفوظ کرنے کے لئے کہ آئندہ کوئی یہ جرم نہ کرے تو مجرم کو سزا کے لئے ریاست کو ذمہ دار قرار دیا حکومت پر ذمہ داری ڈال دی عدالت پر ڈال دی ہمارے ہاں وہ بدقسمتی سے نہیں ہوا ہے ٹھیک ڈکٹر مشتاق صاحب یہ بات آپ نے کمپنسیشن کی بات کی تو کمپنسیشن اگر ایک پورا مسلمہ اصول ہے جیسے آپ نے کہا تو پھر اس کا مطبط یہ ہوا کہ جب کساس نافذ ہو جائے کسی پر تو اس صورت میں بھی کمپنسیشن کا حق موجود رہے گا اس کا نام چاہے آپ کو یہ اور رکھ لیں گے کہ دیت تو پھر اس کا نام ہو نہیں سکتا دیکھیں کساس ہمارے ہاں قتل کی چار قسمیں ہیں پاکستان پینل کورڈ میں قتل عمد ہے پھر شب عمد ہے پھر قتل خطا ہے اور قتل بس سبب ہے چار قسمیں ہیں اس میں صرف ایک قتل ہے جو قتل عمد ہے اس میں قساس کی سزا ہے باقی جو تین قسمیں ہیں میرا سوال یہ تھا ایک منہ نے قتل عمد کیا اس کو جواب میں قتل کر دیا ایک تو حساب برابر ہو گیا لیکن جو اس کے ورثات تھے اس مقتول کے جن کا وہ مالی طور پر دیکھ رہا تھا جن کو وہ لے کے چل رہا تھا ایک پوری فیملی کلوٹ کا لک آفٹر کر رہا تھا اب وہ کہاں جائیں گی کساس تو ہو گیا وہ تو مر گیا کیا کساس کے ساتھ چونکہ آپ نے ایک کمپنسیشن کی بات کیا تو کیا کساس قتل عمد نے لاکو کرنے کے ساتھ ان کو کمپنسیشن کرنے کا بھی کوئی میکنزم ہونا چاہیے وہ دیت تو نہیں ہو سکتا دیر دیت تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جس کا کوئی بندہ قتل ہوا تو من قتل لہو قتیل تو حدیث میں آیا ہے فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ تو اس کے اہل کے پاس دو چوئیسز ہیں یا وہ قساس لیں یا وہ دیت لیں یعنی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہاں بازوں کیونکہ اگر انہوں نے قساس ریاست اس سے لے کے ریاست کر سکتی ہے اور کرنی چاہیے اس کی ذمہ داری تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے اس بندے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر حد کے معاملے میں بھی ہوتا ہے کہ اس نے اگر چوری کی ہے اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا تو اب وہ جو اگر وہ جس سے چوری ہوئی ہے اگر وہ کہے یار اس کا ہاتھ کٹنے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے مجھے میری پروپرٹی واپس دلوا دیں اس کو پروپرٹی واپس دلوا دی گئی تو اب حد کی سزا نہیں لگائی جائے گی یعنی یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے سارے لوگ ہاتھ کٹنے کی بات کرتے ہیں لیکن اس آسپیکٹ کی طرف نہیں آتے تو ریاست کی جہاں تک ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ قتل ہوا اور اس کی فیملی اب بے آسرہ رہ گئی ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی میں ہوں یہاں تک فرمایا کہ اس کی جو وراثت ہوگی وہ اس کے رشتداروں کو ملے گی اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ مجھ پر ہوں گی سٹیٹ پر ہوں گی ڈاکٹر زمان صاحب آپ سماجیات کے ماہر ہیں اور یہ قانون